اسلام علیکم ویور سپلیمنٹری ایگزیمز کی ڈیٹ آ گئی ہے اور سپلیمنٹری کو اپلائی کرنے کی ڈیٹ کون سی ہے اس کی فری شیڈیول کتنا ہے اور اس کا مطلب طریقہ کار کتنا ہے اور اس میں کون کون سے بچے کس لحاظ سے اپلائی کریں گے اور اپلائی کے حوالے سے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو اپلائی کی ویڈیو وہ آئیکن میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دوست چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو پنجاب یونیورسٹی نے شیڈیول کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کمپلیٹ پروف ثابت کے طور پر مطلب سبوت کے طور پر دیا جائے گا تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ دو اس چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جب میں بتاتا چلوں پجاب یونیورسٹی کے حوالے سے جن بچوں کی سپلیمیٹری اگزامز کے اندر جنہوں نے ابھی اپیئر ہونا ہے اس کے حوالے سے پجاب یونیورسٹی نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ڈیٹ ہے وہ مطلب ایک فروری دو ہزار جو بائیس ہے اس سے لے کے پندرہ فروری دو ہزار جو بائیس ہے اس تا کلاس ڈیٹ ہے اس کے لئے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا فی سٹیکچر کے حوالے سے اگر آپ لوگ بات کر لیں تو فی سٹیکچر اس کا ہے جو بی اے والوں کا ہے پارٹ ون کا یا پارٹ ٹو کا تو وہ چھ ہزار چالیس روپے ہے اور اگر بی ایسی والے چونکہ ان میں پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں تو چھ ہزار نو سو چالیس روپے ہوگے مطلب ایک کا چھ ہزار ہے اور ایک کا ساتھ ہزار بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو بچے پریشان ہے کہ ہمارے اگزامز کم آئے گی ان کا رزلٹ کم آئے گا تو اگزامز ان کے حو پنجاب یونیورسٹی کا یہ کہنا ہے کہ تھرڈ ویک جو آپ کے پاس تھرڈ ویک آف مارچ جو ہے اس کے اندر آپ لوگوں کا یہ رزلٹ جو ہے مطلب یہ اگزامز ہوں گے اس کے بعد جو رزلٹ کے حوالے سے بچے پریشان ہے کہ ہمارا اس کے بعد رزلٹ کم آئے گا تو اس کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی افیشلز کا یہ کہنا ہے اس کے حوالے سے ابھی نوٹکیشن نہیں ہے لیکن پنجاب یونیورسٹی افیشلز کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو یہ والا پروسیس ہے نا مطلب جس میں کہ ان کا رزلٹ آئے گا وہ اس کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی تین ماہ کا ٹائم لیتی ہے لیکن چونکہ اب اگر نیو سیشن کرنا ہے انہوں نے تو اس کے لیے آپ کو پنپالیس دن کے اندر اندر یہ آپ لوگوں کو اپنا ریزرٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو دے دیں گے اس کے بعد اب بچے پریشان ہے جس کی پارٹ ون میں بھی ایک سپلی ہے پارٹ ٹو میں بھی ایک سپلی ہے تو وہ ایک کا بیجیں یا دو کا بیجیں مطلب دو کا لیدہ لیدہ ہوگا اور فی بھی لیدہ لیدہ ان کی سمیٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کے حوالے سے کمپلیٹ پروف آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اپنے زیادہ زیادہ دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور کمپلیٹ نوٹیفکیشن یہ آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جلدی سے دیکھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گو اس کو خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں تھینکس فور واشنگ پاک ساتھ زیدہ